اور اچھے کے لئے یہ لقش پر استعمال کریں غلط کام کے لئے کہ نہ استعمال کریں کسی کو نقصان بن جانے کے لئے اسی کے ساتھ اجازت ہے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ تو ورنہ ہم نے فیس بک پہ جو ہے کوئی بنایا نہیں ہوا تھا چینل تو اجازت ملیا تو آپ فیس بک پہ بھی آ سکتے ہیں آج جو آپ کو وظیفہ بتاؤں گی پہلے کلمے کا وظیفہ ہے اور کیا ہی لاجواب ہے آپ بھی کیا یاد کریں گے یہ بہن کتنے پیارے پیارے وظیفے آپ کو جو ہے بتاتی ہے تو قدر جانئے گا اور اگر آپ خوب کا نقش لینا چاہتے ہیں مقلین کا جو ہمیں بھی کسی نے عطا کیا ہے کسی مقل سے ہم نے بھی لیا ہے تو وہ ہم سے کر لینا چاہتے ہیں بس اس کا کچھ بھی آپ نے رات کو تکیہ میں رکھ کے سنا ہوتا ہے اور یقین مانیں کہ آپ اس کا میں خود بیان نہیں کر سکتی آپ کو جب وفاقہ ہوگا آپ خود بتائیں گے انشاءاللہ آج جو جو وظیفہ ہے ہنڈرڈ پرسنٹ ازمایا ہوا جو آپ کا میں عمل بتاؤں گی اس طرح یہ کام کرتا ہے اور منٹوں میں یہ کام کرتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے کوئی کتنا بھی دور ہو کتنا بھی دور ہو کتنا ہی ظالم ہو جائے اس کو منانے کے لیے محبت کو پیدا کرنے کے لیے چاہت کو پیدا کرنے کے لیے یہ وظیفہ ہے بہت ہے اس کے قدر جانے گا آپ یقین کریں ایک دفعہ یہ وظیفہ کریں وہ تڑپتا ہوا آپ کی آگے آگے گرے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں دیکھیں ہم کسی کو مسخر کرے ہیں ہم اگر اس سے کسی سے محبت رکھتے ہیں چاہت رکھتے ہیں اگر وہ نہیں آتا تو آپ خود سوچیں نا کہ آپ کا کتنا دل ٹوٹتا ہے تو آپ اگر اللہ کے کلام سے اس کو بلاتے ہیں تو اس میں توبہ ناؤس بلہ کوئی گناہ نہیں اگر کوئی بہن ہے اس کا شوہر ناراض ہے اس کا طریقہ یہ ہے اگر وہ اپنے میاں کو کلاتی ہے تو یقین مانے پاگل ہو جائے انسان پاگل ہو جائے دیوانہ ہو جائے اللہ کے کلام میں اتنی طاقت ہے کبھی کسی نے اللہ کے ایک لفظ جو ہے علیف اس کا وظیفہ نہیں کیا ہوگا میں اس کا بھی انشاءاللہ کو جو ہے بتاؤں گے کسی لوگوں کو جو ہے محبت چاہت اپنی دکھا سکتے ہیں آپ کو اپنے پیاروں کو اپنے پاس لاسکتے ہیں تو وہ بھی میں انشاءاللہ چل پوسٹ کروں گی اس کو علیف کا وظیفہ کہتے ہیں انشاءاللہ اور علیف کا عمل کہتے ہیں سوری وظیفہ اور عمل ایک ہی طرح کا ہوتا ہے لیکن وظیفہ ہی ہوتا ہے کہ وظیفے میں اتنی طاقت نہیں اس میں عمل میں طاقت ہوتی ہے عمل میں اللہ کا جو کلام ہے وہ بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے لاکھوں کے حساب سے پڑھا جاتا ہے وظیفہ تو سو دو سو تیتھ ہو جاتا ہے تو اس چیز کا بس ہوتا ہے تو آپ کو جو میں وظیفہ بتا رہی ہوں تو یہ بہت خود نہ ہوئے اب آپ نے یہ کرنا ہے آپ نے کاجل لے لینا ہے خواتین کاجل لے لے مرد از رات کے لیے میں بتاتی ہوں خواتین کاجل لے لے اور پہلا کلمہ آپ نے کسی کاغذ پر لینا ہے اور 786 مرتبہ آپ نے کاغذ پر لینا ہے اور 786 مرتبہ بسم اللہ پڑھ لینا ہے اور دم کر لینا ہے دم کرنے کے بعد اس کاجل کو یا سلمے کو بس اس کاغذ میں لپیٹ کی رکھنا ہے اور کوئی کاغذ میں اس کے پشنانا یہ ایک جیسے تلسماتی سلمہ آپ کے لیے بن جائے گا تو یہ بہت نایاب ہو جاتا ہے اگر آپ نے کاجل ہے تو اس کے اندرہ پھوک بھی مار سکتے ہیں سلمہ اس میں پھوک مار سکتے ہیں بس جس کے سامنے آپ چاہو گے وہ مسخر ہو جائے گا انشاءاللہ اور اگر آپ اس کو پرفیوم کے اوپر بھی دم کرتے ہیں یعنی لا الہ الا اللہ مدرس اللہ پڑھ کے اپنا نام لیں اپنی والدہ کے نام لیں اس کا نام لیں جس کو آپ بولانا چاہتے ہیں اور اس کی والدہ کا نام لیں اور وہ پرفیوم جو ہے اس پہ دم کریں اتر پہ دم کریں تو وہ لگائیں انشاءاللہ اللہ حمدانی اللہ وہ زیادہ واضح فرق آپ کو محسوس ہوتا ہے بہت سے میری طریقے آپ کو بتائیں انشاءاللہ ضرور کریں اللہ پاک دیکھئے گا خیر و خیر و برکت ہوگی انشاءاللہ اور اگر آپ کا جو مطلب کہ کوئی پیارہ کوئی دور ہے تو اگر آپ کے پاس اس کا کوئی کپڑا ہے کوئی شرٹ ہے تو اس جیسے ساتھ سو چیسی بسم اللہ کو پڑھ کے اس سے پہلے کلمہ پڑھ کے ساتھ سو چیسی بسم اللہ نام لے کے اور سوئی لے لیں اس کے پر دم کریں وہ سوئی کسی بھی کپڑے میں لکھا دیں اس کا نام لکھ کے کسی بھی کپڑے میں لکھا دیں اس کا نام اس کی والدہ کا نام لکھ کے اس کو کسی بھی کپڑے میں لکھا دیں تو اس مطلب کی جیسے آپ نے نام لکھا ہے کوئی سابی نام آپ نے لکھا ہے جس کو آپ پکارنا چاہتے ہیں اس کو بلانا چاہتا ہے وہ سوئی جو انسی ہے اس کپڑے میں پر ہوتے اس نام کے اوپر پر ہوتے یہ کین مانے الحمدللہ یہ سوئی جیسے جیسے آپ مطلب کہ وہ سوئی اس میں رہے گی اس کو مطلب کہ ایسے ہوگا جیسے اس کو جھرن محسوس ہوتی ہے یا اس کو ہوگا کہ مجھے بس اپنے اس پیارے کے پاس پہنے اس کو بس یاد آئے گی آپ کی بس وہ فوراں آپ تک رہنے کی کوشش کرے گا آپ سے راپتہ کرنے کی کوشش کرے گا اشارتہ ضرور